اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امیر کرتا ہوں کہ آپ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے میں محمد اسمائل آپ سے مقاطب ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ جی میل ایکاؤنٹ اور آئی ٹی بنانے کے مطالق ہے میری بہت سے بہن اور بھائی جو ہے وہ ابھی نیو ہیں سمارٹ فون پہ یا کمپیوٹر پہ میرے ینگ جو سوڈنٹس ہیں ان کو جی میل ایکاؤنٹ بنانے میں کوئی مسئلہ ہے یا وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ہم جی میل ایکاؤنٹ بنائیں یونو اگر آپ انڈروائیڈ فون استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو پلے سٹور کے لیے بھی آپ کو ایک جی میل ایکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے گوگل ایکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جسے آپ سائن ان کر کے اپنا پلے سٹور ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو آج کے دور میں یہ بہت ہی اہم ہے کہ آپ کے پاس ایک ای میل جس کو جی میل کے نام سے کہتے ہیں جی میل ایکاؤنٹ ہونا لازمی ہے جی میل آئی ڈی ہونا بہت لازمی ہے اس کے بغیر نہ تو آپ انڈروائیڈ فون چلا سکتے ہیں نہ ہی آپ پیغامات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں بہ آسانی گھر بیٹھ کے تو چلیں یہ جو ویڈیو ہے یہ میں ایک بہت شارٹ سی ویڈیو ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سٹیپ تو سٹیپ آرام سے سمجھائے جائے تاں کہ آپ اس کو ایک ہی بار میں آسانی سے کر لیں اگر آپ میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تو چلو مزید ٹائم زائے کی بغیر ہم چلتے ہیں کہ ہمیں جی میل ایک آنٹ یا آئی ڈی کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آنا ہے گوگل پہ میں آپ کو شروع سے کر کے بکھاتے ہیں گوگل آپ کے سامنے جب آیا گا یہ والا انٹرفیس آئے گا گوگل کے اوپر ٹھیک ہے آپ نے صرف یہاں لکھنا ہے جی میل سائن اپ جب سائن اپ لکھیں گے تو نیچے آٹومیٹیکلی یہ نیچے لکھو آ جائے گا اس کو بولتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہ یہ اتنی انٹیلیجنسی ہے کہ آٹومیٹیکلی جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ پہلے سے ہی آ جاتا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے جب آپ جی میل سائن اپ پہ کلک کریں گے تو اگلے سٹیپ میں آ جائے گا کریئٹ یور گوگل ایکاؤنٹ ٹاپ پہ ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اوکے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کریئٹ یور گوگل ایکاؤنٹ یہاں گوگل کا منوگرام ہے ٹھیک ہے اور یہ انٹرفیس آئے آپ کے سامنے تو اس میں آپ نے پہلا جو کام کرنا ہے وہ آپ نے فرسٹ نیم اور اپنا لاسٹ نیم جیسے میں پہنے فرسی نام کوئی بھی لکھائیں ہمارے آپ کے سامنے میں اگر آپ نے اپنا نام ٹائپ کرنا چاہتے ہیں تو نام اپنا ٹائپ کر دیں یا جو بھی آپ کو یہاں پر ٹائپ کر دیں آپ پچھاتے ہیں کہ میرا جی میل کا ایکاؤنٹ کا یہ نام ہونا چاہیے تو وہ آپ یہاں پر ٹائپ کریں گے یوزر نیم میں یوزر نیم ہی بیسیکلی آپ کا جی میل ایکاؤنٹ ہوگا جی میل آئی ڈی ہوگا ٹھیک ہے یہ لازمی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یوزر نیم ہی آپ کا جی میل آئی ڈی ہوگا جو آپ کسی کو دیں گے کہ جناب یہ میرا جی میل آئی ڈی ہے اس میں مجھے آپ ای میل کر دیں یا میرا پلیس ٹول ایکٹیویٹ کروا دیں ٹھیک ہے تو یوزر نیم کیا ہے آپ کا جی میل آئی ڈی ہے تو آپ اپنے حساب سے جیسے یہاں پر آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر سوڈیشنز دی ہی ہیں اس نے کہ آپ رانہ اسمایل سیون ٹو تھری کے نام سے اگر آپ کریں تو آپ کا جی میل آئی ڈی بن سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں اور بھی کوئی چاہوں کچھ بھی چاہوں تو میں یہاں پر ٹائپ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے جیسے اگر آپ کا نام بلال افشا یا جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ اپنا ٹائپ کریں گی تو میں یہاں پر جو آئی ایویلیبل نیم ہے جیسے یہ رانہ اسمایل ہے تو میں یہاں پر کلک کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پاسورڈ پاسورڈ یہاں پر آپ کوئی بھی کو اپنا لکھیں ٹھیک ہے پاسورڈ یہاں آپ نے آٹھ یا ایسے زیادہ کاریکٹر جو ہے ہونے چاہیے جس میں لیٹرز بھی ہوں مطلب اے بی سی وغیرہ اور اس کے علاوہ نمبر آپ نے ایک تو وہ بھی استعمال ہوں یا سمبل بھی ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے اگر لکھوں اس میں کہ فرمیم اردہ ریٹ ٹھیک ہے کوئی بھی تین نمبر ڈال دیں ٹھیک ہے کیسے اس میں آپ کریں گے سمبل دیں اور کوئی سا بھی دو یا تین نمبر دیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے نیسٹ پہ کلک کر دینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں آپ نے فرس نیم اور سیکنڈ نیم لکھنا ہے جو بھی آپ کا پورا نیم اور یہاں پر آپ مینشن کریں گے اس کے بعد آپ یوزر نیم لکھیں گے یوزر نیم کے بعد پاسورڈ آپ نے دینا ہے پہ اسی جو پاسورڈ یہاں پر لکھا ہے اسی کو کنفرم بھی آپ نے یہاں پر کرنا ہے یہ چار سٹیپ آپ نے کرنا ہے چار سٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیسٹ کر دیں گے جیسی آپ نیسٹ کر دیں گے تو کہے گا دو اس پاسورڈ ڈٹ میچ جو آپ نے یہاں لکھا ہے وہ یہاں میچ نہیں ہو رہا تو ہم اس کو دوبارہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب ہمیں یہاں کروں گا تو یہ پرسیٹ کرتے ہیں تھوڑی سی اس کے بعد یہاں پر آپ اپنا جو بھی آپ کا نیم ہے آپ کا نمبر ہے تو یہاں پر آپ لکھیں اپنا ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا ہنپا لکھیں گے پھر یہ نیسٹ کریں گے ٹھیک ہے تو ایک کوڈ جو ہے وہ چلا جائے گا آپ کے نمبر پہ جیسے کی کوڈ آئے گا آپ کے نمبر پہ اب اپنا فون چیک کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کے فون سے ایک کوڈ آیا ہوگا جو آپ کے نمبر دیا ہے اب میرے پاس جو کوڈ ہے وہ ہے فائیب فائیب سیکس فور نائن این سیون سیکس نمبر جو مجھے فون پہ میرے اس نمبر پہ مجھے مصول ہوا ہے تو میں اس کو ویریفائی کروں گا یہ ویریفائی ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں میں اپنی کوئی ریکاوری ای میل دینا چاہوں تو میں دے سکتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی ای میل آئی ڈی ہے جو اگر آپ کا کوئی پاسٹر لاؤسٹ ہو جائے تو آپ اس کو ریکاور کرنا چاہیں تو آپ کو ای میل مصول ہو جائے گی جو آپ یہاں پر ان کو دیں گے اپنے کسی بھائی کی بہن کی کسی ریلیمنٹ کی ای میل یہاں پر آپ اس کو دے دیں اس کے بعد یہاں پر اپنی برڈے آپ نے لکھنی ہے جو بھی آپ کا منتھ ہے جو بھی آپ کا ڈی ہے جو بھی آپ کا ڈی ہے میں ایک فرزی سایاں دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہ جنڈر میں آپ جو بھی آپ کو جنڈر ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ یہ لکھ کے اس کو اپنیسٹ کر دیں گی جیسی آپ نیسٹ کریں گی تو یہ آپ کا بن جائے گا جی میں کہوں ٹھیک ہے یہ دو چار سٹیپ ہیں اس کو آپ اگری کریں گی اگری اگری کرنے کے بعد اور آپ کا یہ جی میل بن گیا ٹھیک ہوگی جی نہیں جی آپ کو موبائل کو آپ کا جی میل آئی ڈی بن چکا ہے اور یہاں پر آپ جائیں گے اس طرف ٹھیک ہے یہ اب آپ یہ والا جو جو بھی آپ کا نیم آپ دکھیں جو یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ کو ویلکم کرے گا جس من کے آپ کا جی میل آئی ڈی بن چکا ہے ابھی آپ اس کو لاغ آؤٹ کر کے یہاں سے ایسے لاغ آؤٹ کر دیں گے سائن آؤٹ کر کے اور ابھی آپ اس کو سائن ان کریں گے تو آپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ آپ نے جی میل آئی ڈی کیسے بنا رہا ہے اگر پھر بھی آپ کو مسئلہ مسائل آ رہا ہے اس میں کچھ ہی سامنے نہیں آتی تو آپ کمنٹس میں لکھیں میں آپ کی رہنمائی کے لئے تیار ہوں شکریہ